بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر زاہد احمد ہے اور میں یہاں ایک کنسلٹینٹ کام کر رہا ہوں دیوینیلالکوارٹر ٹیچنگ آسپیٹل میرپور میں تو جیسا کہ اب لوگوں سے پتا ہے کہ کرونا ایک پینڈیمک کی صورت اختیار کر چکا ہوا ہے لاسٹ ونیر سے ہم اس کے ساتھ جنگی گزار رہے ہیں تو اس میں سب لوگوں کو بہت ساری انفرمیشن پہلے سے ہیں اس کے سوپیز کے ہیں اس پر کیسے عمل پیرا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگ عمل نہیں کرتے ہیں اس میں جیسے ہی تھوڑا سا ڈاؤن پر آتا ہے تھوڑا سا ٹرینڈ کم ہوتا ہے تو لوگ اس پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں سپیشلی جو ہے وہ جو ماسک والا ہے تو سیمپل میں یہ کہتا ہوں اس پر بہت ساری سٹیڈیز بھی ہوئی ہیں کہ سیمپل اگر آپ کے سرجیکل ماسک جو ہے یہ پہن کے رکھیں تو اس سے بھی نائنٹی فائی پرسنٹ تک آپ کی پروٹیکشن ہے تو یہاں پہ کیسے دن بعد دن بڑھ رہے ہیں ہمارے پاس وقت بھی فیفٹی پلاس پیشن ایڈ میٹ ہیں اور اس میں سے بہت زیادہ لوگ آئی فرو اکسیجن پہ ہیں تو یہی ہم ریکویسٹ کریں گے کہ سوپیز جو بھی آپ کو سب سے پہلے جو وہ یہ ماسک والا اس پر عمل کریں دوسری جو بات میں کرنا چاہتا ہوں لوگوں کے جو پیشنٹ ہیں جن کو استما ہے جن کو سی او پی ڈی ہے ٹھیک ہے یا جن کو کوئی فیپڑوں کی بیماری پہلے حصار رہی ہے یا جو سموکنگ کرتے ہیں یہ پیشنٹ جو ہے یہ بہت زیادہ رسک پہ ہیں اگر ایک نارمل پرسن جو ہے وہ بھی رسک پہ لیکن یہ پیشنٹ بہت زیادہ رسک پہ ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ بہت زیادہ اعتیاد کریں اور اپنی جو بیماری ہے اس کی جتنی بھی عدویات وہ لے رہے ہیں اس کو پراپر تک سے لے ہیں تاکہ وہ کنٹرول رہے ہیں جو سموکنگ ہے اور اس کو چھوڑیں اور باقی جو آپ کی دمیں کی اور سی او پی ڈی کی دو دوائیاں ہیں آپ کی جو ہنیلیر ویرہ یا جو سول ویرہ آپ لے رہے ہیں وہ اپنی پراپر تک سے لینے اور اپنی بیماری کو کنٹرول رکھنا ہے ادروائز یہ لوگ زیادہ رسک پہ ہیں اور اللہ نہ کرے ان کو اگر کرونا ہوتا ہے تو ان کے لیے آگے بھی بہت زیادہ مسائل ہیں تو میرے یہی سب سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے جو ایس او پیز ہیں اس پر عمل کریں آپ نے آپ کو جتنی بھی حجوم کی جگہ ہیں جہاں پہ بھی اس میں ماسک پینیں اور سکس میٹر کا جو ڈیسٹنس ہے اس کو قائم رکھیں تاکہ اللہ تعالی ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ رکھے اللہ سب کو اسلامت رکھے جزاک اللہ اللہ حافظ